ملک بھر میں بجلی کا بریک ڈاؤن کیوں ہوا؟ ملک کے مختلف علاقوں میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بجلی کی فرامی معتل ہو گئی ہے مین لائنوں میں فالٹ کی وجہ سے پورا سسٹم بیٹھ گیا ہے دوسری جانب نیپرا آثورٹی نے ملک میں ہونے والی بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن کا نوٹس لے لیا نیپرا کی جانب سے جاری علامیہ کے مطابق آثورٹی نے انٹی ڈی سی سے رپورٹ طلب کر لی نیپرا کا کہنا ہے کہ دوہزار اکیس اور دوہزار بائیس میں بلیک آؤٹ اور ٹاور گرنے کے واقعات پر جرمانے کر چکے ہیں مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے نیپرا مسلسل ہدایات سفارشہ جاری کرتا رہا ہے ملک بھر میں بجلی کا بریک ڈاؤن دراصل لا پرواہی کے باعث ہوا پاور ہاؤسز صبح سات بجے چلائے تو انجینئر اور متعلقہ حکام نے لا پرواہی برتی جس کے باعث فریکوینسی آؤٹ ہوئی اور سسٹم بیٹ گیا ذرائع کے مطابق سسٹم میں نو ہزار میگا وارڈ بجلی کو نہیں سنبھالا جا سکا بریک ڈاؤن بجلی کا بہران دو ہزار چودہ سے اب تک نو مرتبہ ہو چکا ہے جس سے پورا پاکستان بجلی سے محروم ہو گیا دو بار دربیلہ سے خرابی شروع ہوئی گدو اور تھرمل پاور اسٹیشن سے بھی مسئلہ خراب ہوا تیل اور گیس بچانے کے لیے متعدد پاور پلانٹس بند تھے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے